آسمان میں اونچھے اڑتے ہوئے بڑے بڑے پرندے تیکنے میں کافی اچھے لگتے ہیں کچھ ایسے پرندے ہیں جو اڑ بھی نہیں سکتے اور کچھ ایسے پرندے ہیں جو اڑ سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں دنیا کے دس سب سے بڑے پرندوں کے بارے میں نمبر ٹین دسویں نمبر پر آتے ہیں وارڈرنگ البرٹراز وارڈرنگ البرٹراز ساؤتھ اور نارتھ ہیسفک اوسین میں زیادہ پائے جاتے ہیں اس کے دونوں پروں کی چوڑائی تقریباً 8.3 فٹ سے لے کر 11 فٹ کے درمیان ہوتی ہیں دنیا میں کسی بھی پرندے کے اتنے چوڑے پر نہیں ہوتے اس وقت ان کی چوبیس پرزادیاں پورے دنیا میں پائی جاتی ہیں وہیں ان کا وجن تقریباً 12 کلو گرام تک ہوتا ہے یہ ہوا میں اڑتی بھی ہیں اور سمدروں میں تیرتی بھی ہیں ان کو جمین پر بہت کم ہی دیکھا جاتا ہے ان کی زیادہ تر خوراک چھوٹی مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ کافی زیادہ سالٹی وارٹر بھی پیتے ہیں اپنے بریڈنگ سیجن میں یہ دور کے آئی لینڈ میں اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک بار میں ایک ہی انڈے کو ٹیک کیر کرتے ہیں ان کے بچے انڈے سے نکلنے کے کچھ ہی مہینے بعد اُڑنے لگتے ہیں نمبر نائن نوے نمبر پر آتے ہیں میوٹ سوان میوٹ سوان پانی میں پایا جانے والا ایک بڑا پرندہ ہے اس کا سائز تقریباً 5 فٹ ہوتا ہے جبکہ اس کا وجن 12 کلو گرام یا 13 کلو گرام ہوتا ہے یہ زیادہ تر یوروپین کنٹریز میں پائے جاتے ہیں ان کی دونوں پنکھوں کی چوڑائی تقریباً 8 فٹ کی ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی مشلیاں اور کیلے مکوڑے کھاتی ہیں اس کے علاوہ پانی میں پائے جانے والے پودھے وغیرہ بھی ان کے خوراک ہوتے ہیں ان کی لمبی گردن انہیں خوراک تلاس کرنے میں کافی زیادہ مدددار ثابت ہوتی ہیں سوان کافی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں اور تھوڑا بہت اگریسیب بھی ہوتی ہیں یہ سممند بنانے کے بعد پانچ سے چھے انڈے دیتی ہیں اور ان کو ہی ٹکیر کرتی ہیں سوان اپنا گھوصلہ اپنے بچے اور اپنے انڈے کو بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں نمبر ایٹ آٹھویں نمبر پر آتی ہیں ڈیل میان پیلیکین یوروپ اور ساؤتھ ایسیا میں پایا جانے والا یہ پرندہ ایک بھاری بھر کم اُڑنے والا پرندہ ہے ان کا سائز تقریباً چھے فٹ تک ہوتی ہے وہیں ان کا وجن بارہ کلوگرام سے لے کے چودہ کلوگرام کے درمیان ہوتا ہے جب یہ اپنے دونوں پروں کو فیلاتے ہیں تو ان کی چوڑائی تقریباً نو فٹ کی ہوتی ہے اٹھارہ انچ لمبی چوچ والا یہ پرندہ زیادہ تر مچھلیاں ہی کھاتا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ دوسرے چھوٹے جیو جنتو بھی ان کی فراغ ہوتے ہیں ایک دن میں تقریباً دو کلو مچھلیوں کو یہ آسانی سے کھا جاتی ہیں نمبر سیون ساتھویں نمبر پر آتے ہیں آنڈیان کانڈور امریکہ کے دکھنی کوسٹل ایریا میں پایا جانے والا یہ پرندہ والچر فیملی کا ہی ایک ممبر ہے اس کی ہائیڈ تقریباً 1.2 میٹر ہوتی ہے جبکہ اس کا وجن تقریباً 15 کلو گرام تک ہوتا ہے دس فٹ دونوں پروں کی چوڑائی والا یہ پرندہ دیکھنے میں کافی بھاری بھرکم لگتے ہیں ان کی زیادہ تر خوراک مرے ہوئے جانوار یا مری ہوئی مچھلیاں ہوتی ہیں وہیں ان کی عموماً عمر تقریباً 75 سال کی ہوتی ہیں نمبر سکھ چھٹوے نمبر پر آتے ہیں کوری باسٹرڈ دنیا کا سب سے بڑا اُلنے والا پرندہ کوری باسٹرڈ ہی ہے جس کا وجن تقریباً 20 کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ جیادہ تر افریقہ میں پائے جاتے ہیں ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ میل پرندہ فیمل کے مقابلے دو گناہ جیادہ بڑا ہوتا ہے اس کا سائز تقریباً 4 فٹ ہوتا ہے اور چوڑائی 9 فٹ کی ہوتی ہے یہ جیادہ تر کیلے مکوڑے ہی کھاتے ہیں جیسے چھپکلی، سوٹے ساپ اس کے علاوہ بیری اور بیج بھی کھاتے ہیں دوسرے پرندوں سے مختلف کوری باسٹرڈ پانی کو چوستی ہیں یہ اپنا جیادہ تر وقت جمین پر ہی بٹاتے ہیں کیلے مکوڑوں کی تلاش میں نمبر 5 پانچوے نمبر پر گریٹر ریہا آتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں پائے جانے والا وہاں کا سب سے بڑا پرندہ ہے اس کی لمبائی تقریباً 4.1 فٹ سے لے کر 4.5 فٹ ہوتی ہے اور وجن تقریباً 27 کلو گرام تک ہوتا ہے اس کے پنکھ تو کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ اُلڈ نہیں سکتا یہ اپنے پنکھ کا استعمال اپنے باڈی کو بیلنس کرنے کے لیے کرتے ہیں جب یہ بھاگتے یا دورتے ہیں ان کی پنکھ ڈائریکشن بدلنے میں بھی ان کو کافی مدد دیتی ہے جب یہ دور لگاتے ہیں تب نمبر 4 چوتھے نمبر پر آتے ہیں ایمپیرر پینگوین پینگوین پیجاتی کے سب سے اونچا اور بھاری پرندہ ایمپیرر پینگوین ہوتا ہے ان کو آپ صرف انٹارٹکا میں دیکھ سکتے ہیں ان کی اونچائی تقریباً 45 انچ کی ہوتی ہے اور ان کا وجن بھی تقریباً 45 کلو گرام تک ہوتا ہے یہ پرندہ کھانے کی تلاس میں تقریباً 80 کلو میٹر سفر کرتے ہیں سمدھ کی گہرائیوں میں تقریباً 1500 فٹ گوتا لگانا ان کی آم آدت ہے ان کی زیادہ تر خوراک مشلیاں ہی ہوتی ہیں نمبر 3 تیسرے نمبر پر ایمو ہے آسٹیلیا میں جتنے بھی پرندے پائے جاتے ہیں ان میں ایمو سب سے بڑا پرندہ ہے لیکن یہ اُڑ نہیں سکتا 6 فٹ کی اونچائی والا یہ پرندہ کا وجن تقریباً 60 کلو گرام ہوتا ہے آسٹیلیا کی جنگلوں میں پائے جانے والا یہ پرندہ زیادہ تر خل فروٹ کے علاوہ کلے مکوڑے بھی کھاتے ہیں حیرام کر دینے والی بات یہ ہے کہ آپ نے کھائے ہوئے بھوجن کو بچانے کے لیے یہ پتھر وغیرہ بھی نگل جاتے ہیں یہ پرندہ اُڑ تو نہیں سکتا لیکن کافی تیج رفتار سے دول سکتا ہے لگ بھگ 50 کلو میٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے ان کا انڈا ڈارک گرین کلر کا ہوتا ہے جس کا وجن تقریباً ایک پاؤنٹ ہوتا ہے ایمو کے ایک گھوشلے میں 8 سے 10 انڈے ہوتے ہیں نمبر 2 دوسرے نمبر پر آتے ہیں ساؤدن کیزوویری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پرندہ ساؤدن کیزوویری انڈونیشیا اور آسٹیلیا کے ٹروپیکل رین فورسٹ میں پائے جاتے ہیں اُڑ نہ سکنے والا یہ پرندہ تقریباً 5.1 فٹ اوچا ہوتا ہے جس کا وجن 75 کلوگرام سے لے کر 80 کلوگرام کے درمیان ہوتا ہے اس کی چوج بھی کافی لمبی ہوتی ہے جس کی لمبائی تقریباً 7.5 انچے تک ہوتی ہے تین انگلیوں والا اس کا پیر کافی موٹا ہوتا ہے یہ اُڑ تو نہیں سکتا لیکن کافی اس پیر سے دوڑ سکتا ہے تقریباً 30 میل ستی گھنٹے کی رفتار سے عام طور پر اس کی خوراک کلے مکولے گھاس پوس اور فنگس وغیرہ ہی ہوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں یہ اپنے انڈے کو تیک کیر کرتی ہیں ایک بار میں لگ بھگ 8 سے 10 انڈے کو نمبر 1 آپ کو تو پتا ہی ہوگا نمبر 1 پہ آتے ہیں آسٹریچ پوری دنیا میں جتنے پرندے پائے جاتے ہیں ان سب میں آسٹریچ سب سے بڑا پرندہ ہے 6 فٹ کی اوچائی والا یہ پرندہ لگ بھگ 1500 کلوگرام بھاری ہوتا ہے وہیں دوسری طرف جمین پر پایا جانے والا سب سے 30 رفتار سے دولنے والا پرندہ بھی یہی ہے سب سے بڑا انڈا بھی اسی پرندے کا ہوتا ہے اپنے کافی مجبود پرو کے سہارے اور پیرو کے سہارے یہ تقریباً 70 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے دول سکتے ہیں یہ جیادہ تر افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور فل فروٹ کے علاوہ کلے مکولے بھی ان کی خوراک میں سامل ہیں اپنا کھایا ہوا بھوجن کو پچانے کے لیے یہ پتھر بھی نگل جاتے ہیں ایک دن میں تقریباً 1.3 کلوگرام پتھر یہ آسانی سے نگل جاتے ہیں ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ عام طور پر یہ بینا پانی کے کئی دنوں تک رہ سکتے ہیں یہ ایک سوسل پرندہ ہے جو کی گروپ میں رہنا پسند کرتا ہے ایک گروپ میں 10 سے لے کر 50 آسٹریچ ہوتے ہیں ایک فیمیل آسٹریچ ایک سال میں تقریباً 60 آنڈوں کو ٹیک کیئر کرتی ہیں ان کا پیر اتنا زیادہ پاور فل ہوتا ہے کہ ایک ہی کیک میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہیں تھنکس ٹو واش می ویڈیو موسیقی موسیقی